پروٹین ایک محصول ترتیب سے نہیں ہوتے بلکہ ہائیڈرو فوبک کی دونوں تہوں میں یہ بے ترتیب طریقے سے موجود ہوتے ہیں ان کی دو کائنٹ اقسام ہوتی ہے پیریفرل بیرونی یا ایکسٹرنل بیرونی پیریفرل اور ایکسٹرنسیک پروٹین یہ پروٹین سل ممبرین کی بیرونی سطح کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں انٹیگرل اندرونی انٹیگرل اور انٹرنسیک پروٹین یہ پروٹین لپٹ ستہوں کے اندر تک موجود رہتے ہیں یہ پانی میں حل شدہ آئینز کو سل کے اندر یا باہر حرکت میں مدد دیتے ہیں لپٹس کی مالی کیوز ایک طرح سے مالی کی حالت میں سل ممبرین کے اندر حرکت میں رہتے ہیں